بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر برائی جماعت پنجم آپ سے مخاطب ہوں سٹوڈنٹس آج ہم سبق محبت رسول اور عطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سٹوڈنٹس پریویس لیکچر میں ہم نے اس سبق کی بک ایکسرسائز اور سوال نمبر دو اور تین کا کام کیا تھا اب ہم سوال نمبر ایک اور سوال نمبر چار کا کام کاپی میں کریں گے سٹوڈنٹس آپ اپنی اسلامیات کی کاپی کھولیں کاپی میں کروایا گیا تمام کام آپ نے پینسل سے کرنا ہے کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس سبق کا سبکی خاکہ بنانا ہے جس میں آپ نے سبق نمبر سبق کا نام دن اور تاریخ لکھیں گے اب آتے ہیں سوالات کی طرف سوال نمبر ایک صحابہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دیکھ کر عروہ بن مسعود نے قریش کو کیا بتایا جواب صحابہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دیکھ کر عروہ بن مسعود نے کفار قریش کو بتایا کہ لوگوں میں نے بہت دنیا دیکھی ہے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں مگر میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی شان ہے وہ کسی بادشاہ کی بھی نہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو صحابہ ان کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ ہاتھوں پر لیتے ہیں اور اپنے چہرے پر لگاتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر کے بال ترشواتے ہیں تو وہ دوڑ کر آپ کے بال مبارک کو حاصل کر لیتے ہیں یہ سوال نمبر ایک کا جواب ہے اوکے اب آجیں سوال نمبر چار پہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کیسے ملے گی جواب جواب قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جہاں دنیا کا ذکر کیا ہے وہیں آخرت کو بھی اس سے وابستہ کیا ہے انسان اپنی دنیاوی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارتے ہوئے کامیاب بنا کر آخرت کی منزلیں آسان کر سکتا ہے دنیا میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ایک مسلمان اپنی تمام حیات اللہ تعالی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی میں گزارے دنیا ایک امتحان کا کی طرح ہے جس میں دیئے گئے امتحان کا نتیجہ ہمیں آخرت میں ملے گا اگر ہمارا ہر عمل دین اسلام کے احکامات کے پابند ہوگا تو آخرت میں اس کا صلح اس دائمی حیات کی صورت میں ملے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا انعام ہوگا یہ سوال نمبر چار کا جواب ہے اوکے سٹوڈنٹس اب ہم ہوم ٹاسک کی طرف آتے ہیں اپنے آسائیمش ریجسٹر میں آج کا ہوم ٹاسک نوٹ کر لیں سٹوڈنٹس یہاں ہمارا اسلامیات کا سبق محبت رسول اور عطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اللہ حافظ